ہلو ویلکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملالا یوسف زائی ایک لڑکی جن کو بہت زیادہ فیم نیم ملا ہوا ہے اس وقت انہی کی چرچہ چل رہی ہے ہر طرف ہر کہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بہت ہی مطلب عجیب سا جو مجھے پتائے تاری کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بنا بھی رہ سکتے ہیں ایک پارٹنرشپ کی طرح تو اس کے اوپر پبلک کیا کہتی ہے پاکستان کی فور ہم دیکھنے والے ہیں پبلک رییکشن کیا ہے لیسٹار دی ویڈیو ناؤ اور بعد میں میں بھی بتاؤں گا کہ میں کیا سوچتا ہوں اس بارے میں لیسٹار دیو ناؤ مکیر کی جاری ہے آپ کے نزدیک اس نے جو بیان دیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے میرے نزدیک جو اس نے بیان دیا وہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اس نے جو بیان دیا وہ ہم بالکل بھی نہیں مانتے کیونکہ سب سے پہلی ہمارے لیے جو سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح لازمی ہے نکاح گناہوں سے بجاتا ہے نکاح بہت ضروری ہے جس وجہ سے ہمیں نکاح کروانا چاہیے اس نے کہا کہ ہم ایک پارٹنر ہے کہ بانڈ کر سکتے ہیں کہ نکاح ضروری نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہے وہ بہت غلط ہے اور رہی بات جو ملالہ یوسف زی ایسے ہی لوگوں کے پاس آ جاتی ہے تو میرے حیال سے تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑے مسجد جانے سے پہلے یہ حدیث شریف بھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے حیال سے یہ بہت غلط ہے بہت غلط ہے ملالہ یوسف زی کو ہمیں نہیں مانا چاہیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ عالمی انام یافتہ ہے پڑے لکھی خاتون ہیں مسلمان بھی ہیں تو پھر کیوں ایسا بیان دیا آپ کے نزدیک اس کے پیسے کیا اس کے مقاصر ہو سکتے ہیں میرے نزدیک ملالہ یوسف زی کو پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی صرف اس کے ساتھ فنڈنگ کرتے ہیں میرے حال سے یہ تو امریکہ فنڈنگ کرتا اس کو اور کوئی فنڈنگ نہیں کرتا امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں مل کے فنڈنگ کرتے ہیں ملالہ یوسف زی کو ہمیں میری نظر میں ہمیں اسے اب مسلمان ماننا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے جو بیان دے دیا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ملالہ یوسف زی نے جو بیان دیا بھی لیٹس شادی کے حوالے سے کہ نکاز ضروری نہیں اہم پارٹنر بن کے رہ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ نکاز جو ہے وہ اسلام میں یہ ایک سنت ہے بغیر نکاز کے جو ہے نا وہ ازدواجی زندگی میں داخلہ یہ کتان ممکن نہیں ہے اس کے بارے میں جو نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی جا بجا کہیں جگہوں میں جو ارشاد فرمایا ہے اور یہ جو بیان ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سرسر جو ہے وہ دین کے بالکل منافع ہے اور دین کے حقائق کے بالکل بریکس ہے تو لہذا ہم جو برپور اس چیز کی مضامت کرتے ہیں ایسا بیان اس نے دیا ہے اور یہ میں تو سمجھتا ہوں لہذا ہم سب اس بیان کی شدید مضامت کرتے ہیں شدید الفاظ میں مسلمان بھی ہے اور انام یافتہ بھی ہیں اپنے آپ کو پڑھی لکھی خاتون کہتی ہیں تو کیا ان کے ذہن میں جب یہ بیان دیا تو ان کے ذہن میں اسلام کی جو نبی اسلام کے ارشادات ہیں جو نکاح کی جو احکامات ہیں وہ ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئے یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے پیسہ آ گیا دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ محول جو نبی اس نے بیچ دیا محول کا جو سارا ڈیپینڈ ہے کیونکہ جب وہ اس میں محول میں تھی تو وہ ہماری زبان بولتی تھی اور بچوں کے اوپر وہ تعلیم کے اوپر نامل وہ نہ فکس کرتی تھی اور جو یہاں سے اس کو ان لوگوں نے اٹھایا ہے اور پھر وہ ان کو جوانا اس کا اپنا روپ دھا رہا ہے اور ان کے رنگ میں اس نے اپنے آپ کو ایسا رنگا ہے کہ آج وہ جوانا اسلام مخالف ایسے بیان دے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرسر جوانا وہ یہود کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے وجہ سے جوانا وہ ہمارے دین کے اوپر ایک دبا نماز جوانا اس کو بنا رہے ہیں تو ہم شدید الفاظ میں جوانا اس کی مضامت کرتے ہیں جوانا اس نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ نکاح ضروری کیوں ہے ہم پارٹنر بن کے بھی رہ سکتے ہیں ایک دستوحت کی کیا بات ہے ہم ویسے ہی رہ سکتے ہیں تو کیا کہیں گے سوال سے اب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے لیے نکاح نامہ ضروری ہے نکاح باننا ضروری ہے اور ایک خون کے ساتھ جوانے زندگی گزارنا چاہیے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم مسلمان ہیں تو اسی طرح اگر کوئی کر سکتا ہے نا تو یورپ میں جا کے نا وہاں پہ تقریباً دن میں دو دو تین تین بھی مل سکتے ہیں یہاں بھی آ جائے نا تو رات میں تقریباً شام سے لے کے صبح تک دس شوار مل سکتے ہیں تو ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں کم از کم ہم یہی شوٹنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم سے یہ جواب بھی لینا ہے اللہ صحیح بول رہا ہے چلے کوئی اور بیان دیتا تو پھر کوئی اور بات بنتی تھی ملالا یوسف زی ایک نوبل انام یافتہ ہیں ان کو بڑا ایک زبدست ایک انام ملا ہے بڑی تعلیم یافتہ لڑکی ہے وہ مسلمان بھی ہے تو پھر وہ ایسا بیان کیوں دی رہی ہے کیا اس میں اسلامی تعلیم کا فقدان ہے یا کسی اور کی زبان بول رہی ہے یہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا زبان نہیں ہے ویسے نام سے تو وہ مسلمان ہیں مگر وہ مسلمان ہے ہی تو نہیں نا ایمان تو سب سے پہلے نا ایمان سب سے پہلے تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا بھی ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی مانگنا ہے تو کیا کرنا چاہیے ملالا یوسف زی کو اپنے بیان کے اس کو بیان کو لے کے تو وہ ان کا اپنا مردی ہے ان کو چاہیے کہ بس وہ دوسرے ملک میں جلا جائے نا جہاں پہ لوگ انگلیش بولتے ہیں تو وہاں جو مردی ہے کر لے مگر ہمارے پاکستان میں اور مسلمان بن کے یہ بات بلکل غلط ہے یہ نہیں ہونا جائے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے ایک مکمل ذات حیات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا اللہ کا فرمان ہے فرض ہے تو پھر یہ کیوں ہے ایسی باتیں کرنا مجھے تو میری سمجھ سے بارتا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بلکل جو ہے نا آپ نے سمجھ سے بلکل بار ہے مگر یہ جیسے لوگ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں جو آگلے دن وہ بغیرت آئی تھی نا اس نے بولا ہمارا مردی اور ہمارا جسم تیسے لوگ پاکستان میں بھی ہے نا تو ان کا بھی ماں باپ ہے وہ بھائی میرے بات سن وہ زبان سے مسلمان ہے مگر وہ مسلمان ہے ہی نہیں نا وہ کوئی اور اور اس کا اپنا جسم اپنا مردی ادھر بھی کر سکتے آگے پیچھے بھی کر سکتے ان کا اب اپنا بھی مردی ہے میں بھائی میں بٹھان ہوں اور تقریباً زمیدار باندھا ہوں مجھے آگے اتنا زبان بھی نہیں آتا کہ میں آپ کو کیا بتا دوں مگر ایسے اگر دین سے آگے پیچھے چلا جائیں تو میرے خیال میں اس کو گولی مارنا چاہیے ملالا یسترزوئی نے ابھی ریسنٹ یا ایک بیان دیا ہے جس میں وہ نکاح کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ شادی ضروری کیوں ہے ایک دستخطیقیوں ضروری ہے پارٹنر بننا ہی کیوں ضروری ہے آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیان میرے نظروں میں تو کچھ اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے یہ ایک اٹینشن سیکر لوگ ہوتے ہیں جب مطلب جیسے سوشل میڈیا سے گائب ہوتے ہیں تو اٹینشن گریپ کرنے کے لیے یہ اپنے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں سوریٹو سے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کو پتا نہیں ہے کہ دین ہے کیا اور لیکچر دینے اٹھ پڑتے ہیں یہ پاکستان میں رہی نہیں ہے یہ یہاں سے کیوں نکل گئی یہاں اس کے کیا تعلقات تھے لوگوں سے اصل مسئلہ کسی کو بتایا ہی نہیں گیا ہے کیا مسئلہ بہت گمبیر تھا دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ اس پر حملہ کیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ کیوں کیا گیا انہی باتوں کی وجہ سے حملہ کیا گیا تھا جیسے اس کا بیان ہے کہ ریلیشنشپ میں رہو شادی ضروری نہیں ہوتا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ریلیشنشپ میں رہنا چاہتا ہوں لیکن ملالا کے ساتھ اگر مجھے موقع ملے تو میں ضرور رہنا چاہتا ہوں میں نام یافتا ہے پڑے لکھی لڑکی ہے تو کیا وہاں بھی پڑے لکھی ہیں آئی ٹی گریجویٹ لہور سے میں پروپوزل بیٹا ہوں اس کے لیے کہ اگر ہے مور تو بتائیں ملالا یہ سرزائی کو لے گئے اس کے لیڈیو پہنچا ہوں ریلیشنشپ کے لیے اچھا آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہیں کیا کہتے ہیں آپ یار پتہ گا سینہ آپ دیکھو وہ جس ملک میں جا کے رہ رہی ہے نا اور وہاں پہ جا کے وہ ہیومن رائٹس اور سپیشلی ہومن رائٹس کے بارے میں بڑی بات کرتی ہے تو وہ ہیں گیر مسلم لوگ اور ہم ہیں الحمدللہ مسلم لوگ جتنی عزت دین اسلام نے عورت کو دی ہے نا چودہ سو مزاہی میں ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو اس کا ٹین پرسنٹ بھی دے رہا ہو ٹھیک ہے اب وہ اس اسلامی ملک کو چھوڑ کے گیر مسلموں کے پاس جا کے وہاں پہ بک بک کر رہی ہے اسلام کے خلاف تو اس سے صاحب پتہ لگتا ہے کہ یہ پروپاگنڈے کے تحت سارا کام کر رہی ہیں اب آپ نے اس کو اوسکر دے دیا نوبل پرائز دے دیا یہ کیا ہے سارا کچھ دکھانے کے لیے ہے اور بیسی کے لیے کام کر رہے ہیں سارے پیسے کے لیے ان کے نزدیک دین میٹر کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں پیسے کے لیے اپنا جسم بیچیں گی ایمان بیچ دیں گی ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے سارا کچھ یہ کیا کر رہے ہیں اب اس نے بیان دے دیا کہ اس نے ایک طرح یہی کیا ہے کہ زنہ کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی ہے جیسے وہ ہندو مذہب میں کہتے ہیں دے دو آپ ہمیں اجازت دے دو لیوینگ کرنے کی تو بس بندہ کیا کر رہے ہیں بغیر تکانا یہ اعلیٰ درجہ جو یہ لوگ پار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بندہ حدایت کی دعا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس چیز سے بہت آگے جا چکے ہیں میں ان کے لیے حدایت کے دعا سے بند ہو گئے ہیں اب ان کے لیے صرف عذاب بھی رہے گیا اور ہم اس کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ نا عبرت کا نشان بنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کیا ملالا یوسف جوائی نے اپنے بحاف پر یہ بیان دیا ہے یا کوئی محسوس طبقہ تھا جس نے اس سے یہ بیان دلوایا ہے دونوں پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں جیسے ابھی پہلے بھائی نے بتایا کہ اٹینشن سیکھنگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں ایک دم سے جیسے ہمارے میڈیا میں بھی یہی ہے کہ ایک سکینڈل اچھا لیں گے وہ ایک دم سے اچھی خاصی فیم مل جائے گی جیسے ہمارے ٹک ٹوکرز ہو گئے ہیں کیا یار ایک دم سے کوئی واہ یاد ویڈیو بنائی جی سپیچلی پاکستان کی عمام کے سامنے آگے تو فیموس ہو گئے اس طرح اس سے بھی میں بھی اس نے یہ کیا ہو لیکن میرے نزدیک اس کا یہی پروپوگنڈا ہے کہ نہ مسلم جو ہے نا ان کو کسی طریقے سے ٹارگٹ کروں اور اس کے لیے میں بھی پیسے لے رہی ہو نہ کوئی اور اس کے بچے ہو لیکن کر یہ اسلام خلاف ہی کام رہی ہے تو یہ تھے پبلک ویوز چچا کی بات مجھے سب سے صحیح لگی چچا بولے کہ اینڈ میں آکے اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ صاف سی بات کر دو کام تمام کر دو اس کا ایسا ہونا چاہیے تھا اور سزا کے بینہ ایسے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو آزادی مل رکھی ہے دوسری جگہ سے کہ وہ وہاں پر رہ کر اپنی زندگیاں جی لگے یہاں ہوں جہاں کے بارے میں بورا بول رہے ہیں وہاں پر ان کو سبگ بھی سکھایا جا سکتا ہے لیکن ایساں نہیں ہے اس میں بہت سائی سائی جواب ملے ہیں ان کو اس لڑکے کی بات کی میرے ساتھ رہنو میں تیار ہوں اللہ علیقل ریلیشنشپ کہلائے گا وہ کھو لوجک والی بات کی ہے ہیلتی سے موڈر سے انسان تھے ان کا نام نہیں پتا موجہ لیکن انہوں نے بہت سائی بات کی ہے کہ آپ کتاب اٹھا گا پڑھ لو دین اٹھا گا دیکھ لو اسلام میں دیکھ لو کہیں کوئی بھی ایسی اجازت نہیں دی گئی ہے اور پاک کی بہت خوبصورت چیز ہے کہ آپ رشتے میں رہیں زندگی بھار لڑکا لڑکی میہ بی بی بن کر رشتے میں رہیں ہمیشہ زندگی بھار کے لیے تو اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا ضرورت ہے پیپر سائن کرنے کی شالی کرنے کی وغیرہ وغیرہ ایسے ہی پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ ویسٹرن زبان ہے ظاہر سی باتیں وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے بینا کسی مطلب کوئی لیگل پروسس کے ایسے رہتے ہیں لوگ وہاں پر تو وہ زبان بولی جاری ہے یہ جو ملالا ہے ان کی طرف سے ان کی زبان سے وہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں ہماری پبلک نے بہت سائی سائی جواب دی ہیں اس میں اور اس ویڈیو کو پہنچنا چاہیے ملالا تک اتنی بھی نولیج رکھتے ہو کسی بھی کتاب کی اگر تم خلاق چل رہے ہو وہ تو غلط ہی بولا جائے گا باقی آپ کمنٹ کر کر بتائیے آپ کے کیا ویوز ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی وہی کی پبلک ہیں کومنٹ کر کر بتائیے جلدی سے لائک کر کر شیئر کر یہ اس ویڈیو کو کوئی بھی کوششن ایسا جیسے کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں سپائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف